برکاتہو اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء حضرات خاص طور سے دور دراز سے چل کر یہاں پر اس دستا دندی میں آئیں حضرت مرنہ سولا پردی صاحب دامت برکاتہو مرنہ انزار احمد قاسمی صاحب مرنہ محمود صاحب اور دیگر تمام علماء اکرام جو الگ الگ حلقوں سے چل کر آج ہم لوگ کے بیچ ہمارے گاؤں گرول میں تشریف لائیں آج کا جو جلسہ مرکت کیا گیا وہ خاص طور سے ان طالب علم کے لیے جنہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں قریب اندر کر کر پوری مشکت کر کے انہوں نے اپنے زندگی میں کچھ حاصل کیا ایک ڈگری کو حاصل کیا کچھ لوگ حافظ بنے ان تمام لوگوں کو میں پورے گاؤں والے کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے محنت کر کے الحمدللہ مدرسہ عثمانیہ کا نام بلند کیا ہے اس کے ساتھ سال یہاں کے تمام ادسازہ اکرام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنتوں نے آپ کی کاوشوں نے الحمدللہ آج ان آنکھوں کو ہم تمام لوگوں کی آنکھوں کو وہ دن دکھایا جس دن اس مدرسے میں کچھ تربہ کی دستار بندی ہو رہی ہے حالانکہ میں اپنے آپ کو مناسب نہیں سمجھتا کہ میں یہاں پر کوئی بات رکھوں تمام علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں لیکن چونکہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ کچھ بات کو رکھا جائے تو میں کوشش کروں گا کہ دو چار بات میں آپ لوگوں کے بیچ رکھوں خاص طور سے یہاں پر جو نوجوان موجود ہیں جو اس مدرسے کے طالب علم ہیں ان سے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ملک کے حالات وہ ہم سب سے ڈھکے چھوپے تو نہیں ہیں ہم تمام لوگوں کو یہ معلوم ہیں کہ یہ ملک کس دور سے گزر رہا ہے اور کس کس طرح کی پریشانیاں امت مسلمہ جھیل رہی ہیں مدارس کا کیا مقصد ہوتا ہے کسی ادارے کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کی بنیاد کو اگر سمجھ لیا جائے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ مسئلہ ہر ہو جائے گا آخر مدارس کیوں چونکہ کئی بار ہم لوگ بیٹھتے ہیں الگ الگ فورم پر الگ الگ محفیوں میں تو یہ بات کتی ہے ہمارے برادرانے مدر اس بات کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر مدرسوں کی کیا ضرورت ہے مدارس کی کیا ضرورت ہے اسکول تو ہے کالیج تو ہے ڈگری کالیج بھی ہے ڈپلومہ کالیج بھی ہے اسکل سنٹر بھی ہے تو مدارس کی کیا ضرورت ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدارس وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول کی دین کی حفاظت کا ذمہ اس کے نیک بندوں پر دیا جاتا ہے ان کے کندوں پر رٹھا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اس کو ہر ایک شخص تک پہنچا دے جس کے پاس یہ دین نہیں پہنچا ہے بے شک دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے لیکن اللہ نے ہم سب کو ایک دائیانہ کام دیا ہے اس امت کو اللہ نے دائی بنایا ہے امت مسلمہ کو اللہ نے دائی بنایا ہے اور دائی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول اس کے نبی کی بات آخری انسان تک پہنچا دے جس انسان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے کچھ پینے کو نہیں ہے کچھ پینے کو نہیں ہے اس تک اس کے دین کی پہنچا دے یہ دائی کا کام ہے تو یہاں پر دین کے دائی کے لیان ہوتے ہیں یہاں پر انسانیت کا کام ہوتا ہے انسانیت کا کام کیا ہے انسانیت کا سب سے بہترین کام یہ ہے اگر ہم واقعی کسی کی فکر کرتے ہیں تو سب سے عظیم اور سب سے اچھی فکر یہ ہے کہ کیسے کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی خوشگوالیوں میں ڈال دیا جائے یہ اصل فکر ہے یہ انسانیت کی فکر ہے یہی سوچ اور یہی فکر ہمارے مداری سنے دی جاتی ہے اسی کے لیے ہمارے نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ اس امت کا ایک ایک شخص اس امت کا ایک ایک شخص نہیں بلکہ اس دھرتی پر اس روح زمین پر جو بھی انسان آیا وہ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے اس بات کی محنت کے لیے مداری سنے چلائے جا رہے ہیں اس بات کی محنت کے مداری سنے ہو رہے ہیں تو ہمیں بنیاد میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مدرسل میں کیوں پڑھ رہے ہیں مدرسل کیوں ہونے چاہیے چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ بات دیم پا رہا ہوں کہ آج سے کچھ سالوں کے بعد اس بات کی چرچہ بہت تیز ہونے والی ہے تو ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہو ہمیں اپنے آپ کو سمجھا رہا پڑے گا چونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھا پائیں گے تو ہم دوسری کو کیا سمجھا پائیں گے کوئی بات ہمیں پہلے سمجھ میں آئے گی تو ہم کسی اور کو سمجھا پائیں گے اگر کسی چیز سے فائدہ اگر اگر ہمیں ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے فائدے کی بات ہم کسی دوسرے انسان کو بتا ساتے ہیں اگر ہمیں معلوم نہیں نہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے تو ہم کیسے بتا رہے ہیں تو اسی لیے مداری سے چلائے جاتے ہیں اور مداری سے بڑھائے جاتے ہیں اور وہاں سے جو تعلیمیں نکلتے ہیں وہ الگ الگ شعبوں میں جان کر الگ الگ طریقے سے اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں اللہ کے اجامات کو لوگ کے بیچ پہنچانے کا کام کرتے ہیں میں میری بنیادی کی تعلیم اچھ وقت کے لئے مدرسے میں ہوئی میں بہت رنبے عرصے مدرسے میں نہیں پڑھائے لیکن مجھے معلوم ہے کہ مداری سے کیا اہمیت ہے اور آج اس ملک کے جو حالات ہیں اس میں خاص طور سے مدرسوں کا کیا رول ہونا چاہیے میں یہ مانتا ہوں کہ مداری سے کا رول سب سے اہم ہونا چاہیے انسانیت کے لئے کہ اللہ نے جو پیغام کو اکامات اپنے کتاب میں بتائی ہوئے کہ انسانیت کے پیغام ہے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بڑا کر دیجا اللہ نے نبی کو سارے عالم کے لئے بیجا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بیجا تو جب دائی والا کام ہمیں ملا ہے تو ہمیں سارے عالم میں کام کرتا ہے ہر ہر کسی کے پاس جانا ہے اور آپ اس پیغام کے پہنچانا ہے یہیں کام مداریس کا تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑی محنت کے بعد یہ مدرسہ یہاں تک دمچا ہے آپ تمام حضرات جہاں تک میری آواز نہ جات پا رہی ہے آج کل سوشل میڈیا مداریس کا زمانہ ہے ہر چیزیں ریکارڈ پر آتی ہیں جہاں تک میری بات پر سکتا ہے جو لوگ میری بات پر سکتا ہے میں ان سے یہی مدد آنا پر زالش کروں گا کہ جس طرح سے آپ اس مدرسے کو تاؤن کر سکتے ہیں کیجئے ہم تمام لوگوں کی محنت پر رہے گی کہ اس مدرسے کو انشاءاللہ ایک رول موڈل کے تیار کہ یہ نیاز پر تیار کیا جائے آنے والے وقت میں یہ میری اپنی کوشش ہے کہ اس مدرسے میں ایک بہترین دیجٹل لیگری کو میں کوشش کروں گا کہ قائم کیا جائے انشاءاللہ دیجٹل لیگری جس میں ہمارے جو مدرسہ کے سٹورنٹ ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اس کی ٹرینیم ہوگی بہترین طرح سے نئی ٹکنالوجی کے ساتھ ان کی ٹرینیم ہوگی اس بات کی کوشش ہم کریں گے ہمارے والی سے محترم مدرسے کی سیکرٹری جناب آن حمد صاحب یہاں پر موجود ہیں میں نے ان سے بھی اس بات کا ڈسکیشن نہیں کیا میں جب یہاں پر ابھی بیٹھ گیا ہوں تو میرے زیادہ میں یہ بات آئی ہے اور میں تمام گاؤں والے کے سامنے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میری کوشش ہوگی کہ جل سے جل مدرسے میں کچھ مجھے معلوم چلا اب اس سے ڈسکیشن نہیں ہوا بھرے نہیں بتایا میں آپ کو بتاؤں لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مدرسے میں کمروں کی بھی کمی ہے انشاءاللہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جن سے ہم لوگ آگے بات کریں گے کہ کچھ اگر سرکاری مدد بھی اگر مل جائے یا کچھ پرائیویٹ طریقے سے اگر کچھ مدد مل جائے تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش رہے گی اور خاص طور سے اسادزہ اکرام سے میں گزارش کروں گا چونکہ ہماری مائیں ہماری بہنیں دوسرے ٹنٹ میں پردے کی نظام کے ساتھ ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے تو میں تمام لوگ اسے گزارش کروں گا کہ جو بچیوں تک مدد سے نہیں آ پا رہا اگر ہمارے اور آپ کے گھر کے میں اور وہ گاؤں میں ہیں تو ان کو مدد سے تک لانے کی ذمہ دائی جتنی ان کے ماباپ کی ہے اتنی مسئلہ